انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ٹھیک قرآن کو سبحان اللہ ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کیا میری جان یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ پڑھ لیجی صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول رسول لیجی خیاب رسول 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 کہ جو فرمائش میں شامل کلام ہیں کوشش کرتا ہوں تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ کیونکہ ہم الحمدللہ نسبت والے لوگ ہیں نسبت والے اتنے کی اخباب ہیں اور نسبت والے ہیں دیکھئے شاہر نے کیا کہا میرے نبی کے غلوموں کا دیکھو رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلوموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے اگوزیں آرزم ہوں یا کے داتا ہجوے ری میرے نبی کے غلوموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے آلہ حضرت ہوں چاہے میرے مشر ہوں چاہے وہ سے آزم ہوں یا کے داتا ہجوے ری یاد نہ تمہیں وہ منظر یاد نہ تمہیں وہ منظر خا جانے میرے خا جانے میرے خا جانے جب خود چل کر نبی لاکھ پڑھوایا کیا لاکھ اللہ بلو حسن بی ربی جلاللہ خا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھوا لاکھ اللہ بلو حسن بی ربی جلاللہ خا فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا ربی اللہ ایک شیر اور سن لیجئے وہ جو بلال حبشی ہے محمد اللہ سرور دیتا پیارا ہے محمد اللہ بلال تجھ پر نسار جاؤ محمد اللہ اللہ کہ خود نبی نے تجھے خرید بلال تجھ پر سار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خرید خرید جو بلال بلال تجھ پر پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خرید جاؤں جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وقت دارا ہے ہاں ظلم ہوئے کتنے ان پر ہاں ظلم ہوئے کتنے ان پر زین میں پہ رکھا پتر پھر بھی لب پر جاری رہا لا الہ الا اللہ 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 سیدی آلہ حضرت امام نسونت فرماتے ہیں آپ کا کلام اور اس پر تزمین نسیر الدین نسیر شاہ صاحب یہ بھی فرمایش میں شامل ہے دوزمین شاہد بش کرتا ہوں یہ وہ سچ ہے کہ جیسے ایک جانا مان گیا تر پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلسان گیا تر پہ آیا آپ کہہ دیجئے تر پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلسان گیا ارے اس کے انداز نوازشت میں پھر بان گیا کہ یہ نعمت بات تہمیمت بات تہمیمت بات تہمیمت بات جو گدا ساتھ ہی ہوں شیئے رحمت کا کنم گا گیا ہاں نعمت باٹتا جی سمد وزی شان ہاں نعمت باٹتا جی سمد وزی شان گیا تجھ سے جو پھیر کے موت جانب قرآن گیا سرخ روحوں کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا کہ لے خبر چلتے گئے سو کی طرح مان گیا ہاں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہاں نعمت باٹتا جی سمد وزی شان گیا ہاں پڑھ کے جاؤں سمد وزی شان گیا آج مدد من سے ارے آج وہ در ہے کھلا آج مدد من سے او لے گا کل کس کی پانا آج مدد من سے سن آج دے اے ان کی پانا آج مدد من سے آج مدد من سے کل نہ مانے گے سن لے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمت باٹتا جی سمد وزی شان گیا نعمت باٹتا جی سمد وزی شان گیا باٹتا جی کسی میں پہنچے اللہ اللہ لب سامل نسیر کسی میں پہنچے جن کو خیل موسیقی 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 ملو اب تو بس ایک رہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک رہی دھن ہے مدینہ مدینہ ہمارا مدین ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدین سوہانا سوہانا دلارا مدین ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدین پہاڑوں پہ بھی حسن کھانٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو تو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ اب تو بس ایک رہی دھن ہے بولو اب تو بس ایک رہی دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ وہ مدینہ وہ مدینہ اکبال عظیم کا یہ کلام ہے کہتے ہیں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے ہاں میرے مولا ہاں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بہر میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں ہاں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ 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 دیکھوں جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں اشار بہت خصورت کلام لکھا شاعر نے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں ہے یہ دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بج جاتی والا یہ دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمدر ہے مگر ساحل مدینہ ہے مگر ساحل مدینہ مجھ کو آہ 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 شرف مجھ کو بھی حاصل ہے کس چیز کا محمد محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا آہ 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 وہ میرے دل میں رہتے ہیں وہ میرے دل میں رہتے ہیں آہ میرا بے دل مدینہ ہے ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بے دل مدینہ ہے اوہ یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ ضرور پڑھنا چاہئے شعر کیا ہے کہ جہاں الشاق جہاں اشاق بستے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں 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 اشاق بستے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے ارے جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے جہاں پہ ذکر اوہ وہی محفل مدینہ ہے اور آخر میں ایک چھیر سن لیجئے بہت زیادہ مجھے کہا گیا تھا اس کلام کے لئے بھی یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا اب کمی کا اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے مانگتے تمہار بس یہ آخری شیر میں چاہوں گا جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں اگر سب پڑھ لیں کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا پرجتن کے سن لیجئے ہیں۔ ہاں پرجتن کے سن لیجئے ہیں۔ ہاں مانگا چار یاروں کے صدقے سن لیجئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے آقا سے مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے کہ خوب میرے گزارے فوراں اللہ 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 آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں عظیم مذہبی سکالر مفسر بن مفسر حضرت علامہ مفتی حافظ محمد مسعود احمد غازی دامت مرکاتم العالیہ اور اب بلا تخیر آخر میں ڈاکرس ساو جائے ہمتشریف لا جوکے ہیں میں مسجد کی انظامیہ کی طرف سے اور اس محفل پاک کی انظامیہ کی طرف سے ہم ڈاکٹر محمد عبداللہ حاصل مصطفی صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی بہت نکال کر ہماری دعوت پر تشریف لے ہیں اب بلا تخیر آپ کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے خطاب سے قبل آپ نعرے کا جواب دے کر اپنے آذری لگوائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ علماءِ آلِ سنت نعرہِ حیدہ موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسائی قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمیل یا ایوہ الذین آملتا قللہ وَالْتَعُرُقْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظيم اللہ مسلح علی سیدنا ومولانا محمد ببارک وسلم تمام حمد و سنہ تعریف و توسیر اللہ جلہ وجدوه الکریم کی ذات بابراخت کے لئے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شش جہاد بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختمی المرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت زیوخار محترم محتشم قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدوه علموه عملو عمرو وشقو اور واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو درسِ قرآن امجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو نہیں ہیں دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفی کے عمل نصیب فرمائے اس کے لئے ایکو آف کر دیں